بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں منتظر ٹی وی تو آج کی جنرل نالوج ویڈیو نمبر فور جس میں جنرل نالوج اور کرانٹ آف ایر کے بہت ہی امپورٹنٹ سوالات جو کہ آپ کے لئے ہیلپ فول ہوں گے ایف پی ایس کے لئے پی پی ایسی کے لئے کے پی پی ایسی کے لئے ایس پی ایسی وی پی ایس این ٹی ایس اور اس کے علاوہ دوسرے ٹیسٹوں کی تیاری کے لئے تو ویڈیو پر جانے سے پہلے آپ میرا چینل جو ہم لائک کریں شیئر کریں سبکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے تاکہ نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف کٹاس راج ٹیمپل جو ہے کس ڈسٹرک میں ہے وہ چکوال پنجاب پاکستان میں کٹاس راج ٹیمپل کا دوسرا نام کی آیت اس کو قلعہ کٹاس بھی کہتے ہیں انٹرنیشنل مدر لینگویج ڈے اس سیلیبریٹڈ آن مدر لینگویج کا انٹرنیشنل ڈے جو ہے کس دن منایا جاتا ہے تو وہ ہے 21 فیبریری کو کروڈ آئل اس ہیٹڈ ان فرنس اپ ٹو کروڈ آئل جو ہے کتنے ٹمپلیچر پر ہیٹ کیا جا سکتا ہے تو وہ چار سو ڈگری سیلسیس پہ محمد ابن زکریہ الرازی واز اپولی میت فیزیشین الکمیسٹ اور فیلسفر فرام محمد ابن زکریہ الرازی جو ہے وہ پولی میت فیزیشن الکمیسٹ اور فیلسفر تھا اس کا کس ملک کے ساتھ الگتا تھا وہ تھا ایران کے ساتھ وچ سیٹی واز ہیٹ بائی آرثکیک آف نائنٹی تھرٹی فائی انیس سو پینتی کا جو ظلسلہ تھا اس میں کون سا جو شہرے وہ متاثر ہوئے تو وہ ہے کوئٹا آئرن اور سٹیل سٹیکچر آر ڈیمجڈ بائی آئرن اور سٹیل کا سٹیکچر جو ہے کسے ڈیمج ہوتا ہے تو وہ سلفر ڈائیکسائٹ سے اس کا فارمولا اس کو تو واتیز دا پرسنٹیج آر پریزنٹ آر پرین واتر جو ہے وہ ہمارے دماغ میں کتنے پرسنٹ ہوئے سیمنٹی تھری پرسنٹ ڈنگیز کاس بائی وچ ٹائپ آف موسکیٹو دنگی جو ہے کچھ مچھر کی وجہ سے ہوتا ہے تو وہ ایڈیز کی وجہ سے وچ ٹیوب جوائنز کیڈنیز اینڈ بلیڈر کون سی ٹیوب جو ہے وہ کیڈنی اور بلیڈر کو جوڑ کر رکھتی ہے تو وہ انفینر وینا کہوا آفٹر فرٹیلائزیشن فروٹ ڈویلپس فرام وچ پارٹ آف تا پلانٹ فرٹیلائزیشن کے بعد فروٹ جو ہے وہ پودے کے کس حصے سے اگتا ہے تو وہ آوری سے کس نے زیادہ مقدر جو ہے وہ چیرمین رہا ہے سینڈ کا تو وہ ہے وسیم سجاد اور فرس چیرمین جو سینڈ پاکستان کا وہ ہے حبیب اللہ مروت اور جو مجودہ چیرمین ہے وہ محمد صادق سنجرانی پاکستان پاپولیشن پاکستان کے عبادے دنیا کی عبادی کیا کتنے پرسنٹ ہے تو ہے 2.83 پرسنٹ دو اشاریہ ترہ سی دا کیپیٹل آف چیچنیا چیچنیا کے کون سے کیپیٹل گرونزی اور ہیڈ آف چیچن کون ہے تو وہ رمضان کیڈرو وی پاکستان کا دوسرا پرائم میریسٹر کون تھا کواجہ نظام الدین اور اس کا تعلق مسلم لیگ ستا ٹوٹل لیند آف ڈیورنڈ لائن پاکستان اور افغانستان کے درمیان اس کی کتنی لمبای 2430 کلومیٹر اور یہ ایگریمیٹ جو ہے کب سائن ہوا تھا 1893 ترانوے میں مشرف بکیم پریزیڈنٹ تو کس سال جو مشرف جو ہے پریزیڈنٹ بنا تھا وہ بیس جون 2001 ہائیسٹ واتر فال کون سی ہے تو وہ اینجل فال اور کس ملک میں وہ وینزویلا میں اور اس کی ہائیٹ جو ہے 979 میٹر ہے 989 میٹر رکبے کے لیاس بڑا ملک کون سا ہے وہ رشیہ ہے اور اس کا ٹوٹل ایریا کتنا ہے وہ 17 ملین سکیر کلومیٹر ہے باری دواب پنامہ کنٹری لنکس پنامہ کنٹری کس کو لنک کرتا ہے نارت اینڈ ساؤت امریکہ کو ملاتا ہے اور پنامہ کنٹری کا کپٹل کون سا ہے پنامہ سیٹی اور اس کا پریزیڈنٹ کون ہے لورین کورٹیزو وین ڈیڈ کارگل وار فارٹ کارگل وار جو ہے کب لڑی گی تھی 1999 1999 1999 میں اور کس کنٹری کے درمیان لڑی جی تھی پاکستان اور انڈیا کے درمیان کتنے جوڑے انسانی باڈی میں ہوتے ہیں تو باہر آئے ایمان کے کتنی سے چھیں ہیں خدا پر بروسہ اور اسلامی خطہ پر بروسہ انجل پر جی آف جاجمن پر پروفیٹ پر انساء فاصلہ جو ہے سوٹ نارد پول اس کو کیا کہتے ہیں اس کو لانگی ٹیوڈ کہتے ہیں پاکستان کی لیڈی فائٹر پیلٹ کون ہے تو ایشہ فرو اور اس کا تعلق بہاول پور ڈسٹک سے ہوت صحابی سنٹ مدینہ بی فور ہجرت ہجرت سے پہلے کون صحابی مدینہ گیا تھا حضرت ریڈ سی جو کس کے درمیان ہے تو کونٹیننٹ افریقہ اور ایشیا کے درمیان نمبر اف اردو ایلفا بیٹس کتنے نمبر ہیں 37 ہے وہ کس شعبے میں نوبل پرائز جیتا تھا وہ فزکس کے اندر اور کب نوبل پرائز ملا تھا 1979 یعنی کہ 1980 میں گلوبل وارمینگ کے لیے کون سی گیس ہے یا کس کی وجہ سے گلوبل وارمینگ ہے تو وہ کاربن ڈائیک سائٹ ہے اور اس کا فارمولا سی او ٹو آل انڈیا کانگرس کس نے بنائی تھی وہ نو میں کب بنی 1885 سال کے اندر ایک بڑا دن آتا وہ 21 جون ہے اور چھوٹا دن سے 22 دسمبر ہے زامبیا کا بڑا اور دار حکومت کون سے شہر ہے تو وہ ساکہ ہے اور زامبیا کا پریزیڈنٹ کون ہے مجودہ وہ ایڈگر لونگو اور زامبیا کی کرنسی جو ہے زامبین خواچا پاکستان بکیم دا میمبر آف یو این آن پاکستان یو این کا کب میمبر بناتی سبتمبر 1947 اور اس کی مخالفت کس نے کی تھی افغانستان نے کی تھی اور یو این کا ہیڈ کوارٹر کھا پہ وہ نیو یاگ امریکہ کے اندر یونائٹڈ سٹیٹ میں اور اس کے مجودہ سیکٹری جنرل انٹونیو بوٹریس ہیں دنیا کا بڑا سہارا ڈیزرڈ کہاں پہ واقع ہے وہ افریقہ میں دنیا کا لمبا دریہ نیل جو ہے وہ کہاں پہ واقع ہے افریقہ میں اور اس کی لمبائی 6650 کلومیٹر سب سے بڑا دریہ گریٹ بیئر لیک جو ہے وہ کانیڈا میں سب سے بڑا دریہ کونس ہے وہ یانگ ٹیز خنجراب پاس سب سے بڑا پاس وہ پاکستان میں کوئین ہاؤس جو ہے ایک افیش ریش گا ہے کس کی آتی ہے تو یہ سری لنکان پریزیڈنٹ کی ہے اور مجودہ جو سری لنکان کے پریزیڈنٹ ہیں وہ ہیں گتاب یا راج پکاسا وال سٹریٹ is located in نیو یا اٹ واس بیلٹ ان سکسٹین فیفٹی تیری اٹ اس فیمس پار وال سٹریٹ جو نیو یا یا میں اور اس کو سولہ سو تری پر میں بنایا گیا تھا یہ کس کے لیے مشہور ہے یہ بینکنگ کے لیے فینانس کے لیے اور سٹاو ایکس چینج مارکیٹ کے لیے پانی پت کی پہل لڑائی جو بابر کے درمیان لڑی گی تھی کب لڑی گی تھی پندرہ سو چھ بیس کو اور لڑائی کس نے جیتی تھی یہ بابر نے جیتی تھی امریکہ نے ہیروشیما کے اوپر بامپ گرائی تھا تو سو چھ آگست انیسو فنت آلی سیل فار فاس ٹائم واز ڈسکاور بائی پہلی دفعہ سیل کس نے جو ڈسکاور کیا تھا وہ روبر اپنی کیا تھا دوبارہ کے اندر کون سی گیس جو عام استعمال ہوتی وہ ہیلیم ہے اور ہیلیم کا سیمبل کیا ہے ایچ کس ملک نے کامن ویلت کو دوبارہ جوائن کیا ہے کری سیزم کے بات مالدیو نے کیا اور مالدیو کا کیا نام مالے اور کب ری جوائن کیا ہے فرسٹ فیبری دوزار بیس کو اور کامن ویلت کی کتنے میمبر ہیں تو وہ فیفٹی فور ہیں اراق کے مجودہ پرائیم منسٹر کون سے ہیں محمد علاوی اور یہ کب اوپوائنٹ ہوئے تھے یہ یکم فروری دوزار بیس کو اور اراق پریزیڈنٹ کا نام برہام سالی وارڈ کینسر ڈے اوبزارڈ آن ویچ ڈے کینسر ڈے کب منایا جاتا ہے تو چار فروری کو اور اس سال اس کا تھیم کیا تھا تو وہ تھا آئی ایم اینڈ آئی ویل ویس ڈریکٹر جنرل آف یونیسکو یونیسکو کے ڈریکٹر جنرل کا کیا نام ہے تو وہ ایڈرے آزولے اس کا ہیڈ کوارٹر کہاں پہ وہ پیرس فرانس کے اندر ہیں اور یونیسکو ابری ویشن کی اس کا ہے یونیت نیشن ایجوکیشنل سائنٹیفک اینڈ کلچرل آرگنائزیشن ویچ کنٹری اوفیشلی لیفٹ دا یورپی یونیون آن تھرٹی فرسٹ جنوری تو ٹوانٹی تو دوزار اکتیس جنوری دوزار بیس کو کس ملک نے چھوڑا تھا یورپین یونیون کو تو یونیون نے چھوڑا تھا اور ہر سال جو برطانیہ کے اندر منایا جائے گا موسیقی